مرچہ بری طرح سے مارا پیٹا اس لڑکے کی حالت فی الحال کافی گمبیر ہے اس کو امراضی ہسپیڈل میں ایڈمیٹ کیا گیا اور گاؤں نے اس طریقے سے معاملہ ہونے کے بعد دکانی بر کروائی گئی پولیس ادھکاریوں نے پہلے سے لوگوں کی عام جنتہ کی اس شکایت ہے کہ جب مورچہ نکل رہا ہے حالات خراب ہو رہے ہیں ماحول بگر رہا ہے تو پولیس نے پہلے سے قراب بندوبست کیوں نہیں کیا سرید امیر کی ریپورٹ کے ساتھ میں مفتی حارون ندیو آرن نیوز پراباکار انگلے انجن کا تعلق کا ریپبلکن پارٹی ابنڈا کا تعلق کا دیکھش ہوں سر جو آج ہی اپنے نشید کیا گیا جو ریلی نکالی گئی تھی یہ جو ریلی نکالی ہے ہمیں نشید ریلی یہ تو بیماغ ہونے گاں میں جو جاتی وادی لوگوں نے ہمارے دلیت لوگوں پر جو پتھر مارے انس کا نشید کر کے ہم نے آج ریلی نکالی ہے سر جید امیر کی سرکار سے گورنمنٹ انڈیا گورنمنٹ سے کس طریقی کی کاروئی چاہتی گا جن لوگوں نے پتھر مارے جن لوگوں نے یہ جاتی واد نیرمان کرنے کی کوشش کی ان لوگوں سے سکتے سکت سجا ہونا چاہتا ہوں میں پریم کمار بوکے سمباجی بریگیٹ کا پروکتہ یا بول رہا ہوں میں ایک جانے واری کو بھیما کورے گاں میں جو بہوزند باندھوں پر کچھ منووادی پرورتی نے حملہ کیا ہے اُس گھٹنا کا سمباجی بریگیٹ کی طرف سے سب سے پہلے ویروت کرتا ہوں اُس گھٹنا کی نندہ کرتا ہوں ہر سال ایک جانے واری کو بھیما کورے گاں میں لاکھو بہوزند دلید امیٹکری باندھوں اکٹتا ہوتے ہیں وہاں اُس جگہ کو ایک ایتیحہ سے ایک جانے واری اٹھرا سے اٹھرا کو پاس سے مہار بندوں نے اٹھائیس ہزار پیشوہ کو یددہ میں ہرا کر بہت بڑا پراکرم اُس ٹائم کیا تھا اور اُن کی یاد میں جو کچھ ہمارے باندھوں شہید ہوئے تھے وہاں ایک شعور رستمب کھڑا کیا ہے اور اُن شہیدوں کو سلام کرنے کے لیے ہمارے بہوزند باندھوں ہر سال وہاں اکٹتا ہوتے ہیں لیکن اِس سال کچھ سماز بھگا تک دیشدروہی تاکتوں نے ہمارے سبھی بہوزند باندھوں پر بھگینوں پر حملہ کیا حلہ کیا اور اُن کو وہاں سے خدیر دیا کیونکہ وہاں نجدی کی وڑو گاہ میں سمازی مہاراست کی سمازی ہے اور اُس کے باجوں میں سمازی مہاراست کے مرنے کے بعد اُن کے تگڑے ہیں وہ اکٹتا کرنے والے جو گویند گاہیکوار اور ہمارے جو بہوزند باندھوں ہیں اُن کے کچھ سمازیہ ہیں وہ گویند گاہیکوار کی سمازی کو کچھ منووادی داکتوں نے نقصان پہنچایا ہے اور بعد میں ایک جانیواری کو ہمارے امیڑکری باندھوں پر حملہ کیا ہے اسی لیے میں اُس گھٹنا کے نیندہ کرتا ہوں اور سرکار کو آوہان کرتا ہوں کہ جو جو لوگ ایس کرتے میں شامل ہیں اور جنہوں نے یہ بھیاڑ حملہ ہمارے باندھوں پر کیا ہے ان کو جلدی سے جلدی دھونڈ کر ان کو اندر ڈالنا چاہیے سمازی بھیڑے اور ملند ایک بوٹے اے دو آدمی کے نام سامنے آئے ہیں ڈاکٹر پرکاش آمیٹ کرنے اے ڈاکٹر پرکاش آمیٹ کرنے بھی ان دونوں آدمیوں کے نام لیے ہیں میں سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ سماز میں یہ دری پہلانے والے سماز کو پھوٹ ڈالنے والے جو لوگ ہیں ان کو جلدی سے جلدی پکڑ کر سماز میں شانتی اور امن پیدا کرنے کا پرہتنا سرکار کی وجہ سے کرنا چاہیے میں سبھی بہوجین باندھوں کو آوہان کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ شانتی سے اس گھٹنا کی طرف سرکار پر دباؤ ڈال کر ہمارے جو کچھ گنے گار لوگ ہیں ان کو پکڑ کر جلدی سے جلدی ہمارے جو ہمارے لوگوں کا جو اپمان ہوا ہے وہ اپمان سے ہم کو بری کرنے کی میں سرکار سے آوہان کرتا ہوں پنچ سمازی بریگیٹ کی طرف سے میں اس گھٹنا کا نشید کرتا ہوں سر جیسا بھی بہت سماز کے ساتھ میں بھی ہمارے جو کیا گیا اگر بیجے پی ہمارے دیش میں جو پھوٹ ڈالنے کا پریاست کریں گی اور ہندو مسلم بہتدہ اور عبیبندہ جاتیوں کے لوگوں میں درار پیدا کرنے کا پریاست اگر بیجے پی کرتی ہے تو لوگ اب جاگرود ہوئے ہیں لوگوں کو اب معلوم پڑھنے لگا ہے کہ یہ بیجے پی سرکار دھرماندہ سرکار ہے یہ سرکار کچھ وکاس کا کام نہیں کرتی صرف جاتی جاتی میں دھرم 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 میں جھگر لگانے کا کام کرتی ہے کبھی کبھی لوگوں کو لوجیاد کے نام پر بھڑکاتی ہے اور ہندو مسلم میں درار پیدا کرتی ہے اسی لیے میں سبھی لوگوں کو یہ آوان کرنا چاہتا ہو کہ ایسے لوگوں کو آپ پھر سے کبھی چون کے مد دیجئے کیونکہ جب جب ایسے لوگوں کے ویچاروں کا راج ہمارے دیش میں آیا ہے تبھی تبھی دھرم دھرم میں جاتی جاتی میں جھگڑی پیدا ہوئے ہیں انہوں نے جان بشکر یہ جھگڑی لگا ہے مدرات کا ادھار دی ہندو اور مسلمان میں جھگڑی لگا کر انہوں نے ستہ حاصل کی ہے لیکن ابھی سترابتی شیواجی مہاراز پولے شاہو امیٹ کر مولان دل کلام آجات کے ویچاروں کے جو جس میں کام کرتے ہیں وہ جاگرود ہوئے ہے اور اس کے بعد BJP کے ایسے جھوٹے وادوں کو لوگ بلکل الگ کر دیں گے اور سچے دل سے سچے پوروگامی لوگوں کی پریورتنو وادی لوگوں کی اور اس دیش میں راشتری یکات مطا کائم کرنے والے ویچاروں کی لوگوں کی سرکار ہی اس دیش میں ستھاپن ہوگی چیز بڑی یاترہ کی یا چیز سر پولیس کا کڑا بندوبست نہیں تھا کس نائی اس بار پولیس کا 700 پولیس کڑا بندوبست تھا لیکن پولیس کے جگہ جریہ سے کچھ بھی پروڈکشن نہیں ملا جو گنیگار تھے جو منوادی لوگ تھے وہاں کے پولیس ان منوادی لوگوں کو سپورٹ کر رہی کی رنیتی ہے رنیتی چلوا آگی بھی چلوا ہے اور رس بجی پی والے کو لگ رہا تھا کہ ہم چلن میں ہریں گے ان لوگوں میں درار کئیسی پیدا کرنے کا ہے تو یہ سیڈے انترہ رس دورہ رکھا گیا سر آپ کس طریقے کی مانگ نہیں کرتے سر آپ پورا کرانتی کاری لوگ بھی ہے جس دن ہم ہاتھ میں تلوار اٹھائیں گے ہم بھیما کرے گاؤ اتی آس اور تاج کریں گے ہم رکھت پات نہیں دیتے پورا آندولن ہے شانت تک مارگ سے ہو جائے ایسی ہماری گجری سنگٹ نائے ہے اور شانت تک مارگ پر چنلے سنگٹ کھلی ہے سر تو آپ نے مہار سنگٹ بند کیا پورا سر 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 کچھ کیا سر ہمارے بابا صاحب نے بولا تھا جلوم کرنے والوں سے جلوم سہنے والا جیادہ گنے گار ہوتا ہے ہم جلوم سہنے والے لوگ نہیں ہیں بند کے ویرود میں جلوم کے ویرود میں آواز بٹھانے والے لوگ ہیں اگر ہمارے ہمارا نیائے اگر پیار سے آگر ہم کو ملتا نہیں تو اس کے ویرود دیکھ گیا اور تیسل دار ساب کو نیو دن بھی دیا گیا آپ دیکھنے کے لئے دیکھتے رہے آ آ آ آ آ آ آ آ آ